السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں تحلکہ نیو سیون اور میں ہوں ایڈیٹر رشید عالم آزل سنگہ رڈی کے حلق زہیر آباد میں جمہ کشمیر میں ہوئے آٹھ سالہ معصوم آصفہ کے ساتھ انسانیہ سوز اسمت دری اور قتل کے واقعے کے خلاف مقامی رکنے اسمبلی میس گیتہ رڈی کانگلیس پارٹی کی خیادت میں آلہ پیمانے پر بطور اعتجاد کینڈل مارچ کیا گیا جو شہر زہیر آباد کے مختلف راستوں سے گزرتے ہوئے مجسمہ امبیٹ کر پہنچی اس واقعے پر میڈیا کے نمائندوں سے خطاب کرتے ہوئے گیتہ رڈی نے کہا کہ موڈی بی جے پی حکومت میں مسلمانوں پر ظلم زادتیاں کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں اور وزیر آزم کمسن لڑکی کی اسمت دریزی کے واقعے پر خاموش تماشائی بنے ہیں اس لیے کہ وہ حرکت کرنے والے بی جے پی کے خائدین ہیں اور ان کا راست تعلق موڈی سے ہے یہی نہیں بلکہ ملک میں مساجد اور دلیتوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے عوام اب بی جے پی حکومت سے تنگ آ چکی ہے مز گیتہ رڈی نے ملک کے صدر جمہوریہ اور وزیر آزم سے معصوم اسمت دری قتل واقعے کے انجام دینے والے بی جے پی کے خائدین پر سخت کاروائی کرتے ہوئے فیل فور انہیں فانسی پر چڑھا دینے کا مطالبہ کیا زہیر عباس سے محمد شجاہ الدین کے ساتھ تحلکہ نیو سیون خیال دینوں کو نڈم ہے زہہ ہ więcej دینوں کو مطالبہ کریں امینک Bracaville خبار وشد ساری دیش میں بھومی ایک جہتی کے لیے کمیونر غاربنی یہ ہم لوگ کینڈل لائٹ جالی لیے ہیں اور ہم دیکھ کا جہتی ہے آج ہم دیکھ سارے کے پاس ان گندروں کو کینڈلز کو ملتے ہیں کینڈلز کو ملتے ہیں آپ کو بتا ہو رہا ہے کیا ہو رہے مسلم مینورٹیز سیف نہیں ہیں اس دیش میں مسلم مینورٹیز پر کیا چائر ہو رہی ہے ایسے ہی غلطوں پر آپ دیکھیں مشکر میں کیا ہوا چھوٹی سی آٹھ سال کی آتفاہ پہ کیا کس طرح سے اس کے ذات کوئی انسان نہیں ہیوانیت کو اس کے ساتھ پیش آئے ہیں ہیوانیت کی طرح سے ان سے پیش آئے ہیں اور بچی کو مار بھی ڈالا یو پی میں بھی جہاں گورنمنٹ بی جے پی کی ہے وہاں پر میں اسی طرح سے ایک مینور پالی کا بہتیوچار ہوا ہے اور اس کے فادر کو جیل میں رہتے ہوئے ہیں اس کی محفظ تو اس طرح کے جو حادث ہیں ہو رہے ہیں اب یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ بیف مد کھو وہ اندو مسلم یا مسلم پیششن شادی کرنا چاہ رہے ہیں وہ بھی نہیں کرنے دے رہے ہیں تو کس طرح کا دیش ہے یہ دیش اول تھا کمیونل ہارمونی کے لیے کانگریس جو ایک سیکیوڈر پارٹی ہے کانگریس کے سمیہ میں جو کمیونل ہارمونی تھی ابھی نہیں ہے تو اس کمیونل ہارمونی کو برخرار رکھنے کے لیے کانگریس نے ہمارے اتیکش نے راکھل جی نے یہ ہمارے لیے ایک آدیش دیا ہے اور ان کے آدیش کے طور پر آج ہم لوگ انہیں زہیرہ باد میں یہاں کینڈل لائٹ رالی نکالی ہے اس آئیلنڈ رالی نکالی ہے اور امیدکر کی جہنتی ہے آج وان ٹوینٹی سیون جہنتی اور بابا صاحب امیدکر جو کانسٹیوشن میں بھی ہمارے لیے ہماری رکھتا پھر بھی اور اسیس کے تحت یہ بھی ہو رہا ہے جو ہمارے پھرٹیکشن کے لیے اسی اور اسٹی ایڈباسٹیز آگٹ جو آیا ہے ساری نائنٹین نائنٹی فائی میں اس کو ختم کرتے ہوئے سپریم کورٹ نے کچھ ایسے اس میں ڈائیلیوشن دایا ہے جس کے سے اسی اور اسٹی کی بھکشنا جو رکشا ہے ان کو نہیں ملے گی سیفٹی نہیں ملے گی اس کے لیے ہم اس پر بھی آج ہم یہ رہلی لے کر آئے ہیں اس کو بہت زور سے لڑائی کرنی ہے سپریم کورٹ میں ایڈوکیٹس ہے اچھے بڑے بڑے ایڈوکیٹس کو رکھ کر کے یہ جو ڈائیلیوشن ہو رہا ہے سپریم کورٹ سے یہ ایڈباسٹیز ایکٹ پر وہ ایڈباسٹیز ایکٹ کو جیسے پہلے تھا اسی طرح رکھنے کے لیے بہت ہی بہت بہت بڑے تکڑے طرح سے ان کو لڑنا پڑے گا یہ پروو کرنا ہے ان کو کہ وہ اسی اسٹی کے ساتھ ہے یا نہیں بی جے پی کے لیے یہ ایک سوال ہے اس چیلنج کو لے کر کے وہ آگے جانا ہے اور سپریم کورٹ میں ایسی سنوائی ملنا ہے کہ وہ جو پہلے جیسا ایکٹ تھا اسی کو کنٹینیو کرنے کے لیے ہم بھی کوشش کریں گے اور بی جے پی گورمنٹ ہے ان کو کوشش کرنا پڑے گا اور جو بھی ایسے ریپ ریپس ہے جو بھی کوئی ہو کتنا بھی بھلا شخصیت ہو اس کو بلکل سزا ملنی چاہیے کٹن سے کٹن سزا اس کو ملنی چاہیے کر کے ہماری طرح سے ہم بھی دوستو سبکرائب کیجئے تائر کاریو سیون کو اور پرس کیجئے اس گھنڈے کو تاکہ آپ دیکھ سکیں بہترین ویڈیوز کو نیوز سب سے پہلے